اسلام علیکم ایرون امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے تو آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی مذہ دار سی ریسپی جس کا نام ہے جی چکن فنگرز یہ بہت مذہ دار بنتی ہیں بہت تیسٹی بنتی ہیں تو ان کو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو چیزیں چاہیے تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں میں نے ایک چکن بریسٹ لی ہے اپ تھائی پیس بھی لے سکتے ہو یہاں پر میں نے بریسٹ لی ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس کے علاوہ مسالوں کے اندر میں نے یہاں پر نمک لیا ہے ہز کے ذائقہ کالی نشری ہے میں نے تقریباً 1 ٹی سپون اور 1.5 ٹی سپون میں نے یہاں پیپرکا پاوڈر لیا ہے اس کے علاوہ ایک انڈا لیا ہے اوریگانو لیا ہے تقریباً میں 1.5 ٹی سپون یوز کروں گی اپشنل ہے ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں ورنہ سکپ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر میں وائٹ پیپر یوز کروں گی مطلب سپیت مرچ یہ بھی اوپشنل ہے ڈالنا چاہیے تو ڈال لیں ورنہ سکپ کر دیں یہ بھی میں ہافتی سپون یوز کروں گی اس کے علاوہ یہاں میں کارن فلکس لے رہی ہوں جس کے میں اس کو میں اچھے سے گرینڈ کر لوں گی اس کا فائن پاوڈر بنا لوں گی اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوں تو آپ بیڈ کرمز بھی یوز کر سکتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فنگرز بنا لوں گی اس کو میں فنگرز کی شیپ میں کارٹ لوں گی اور اس کو فنگرز کی شیپ میں کارٹ کے پی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر سارے چکن کو میں نے اچھے سے فنگرز کی شیپ میں کارٹ لیا ہے یہ کچھ اس طریقے سے فنگرز کی شیپ میں آئے گا تو اب ہم اس کی کوٹنگ تیار کر لیں ایک کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر میں کاری مش ڈال دوں گی نمکر ڈال دوں گی یہاں پر یہ سائی جیزیں میں نے ڈال دی ہیں اور اب میں اس کے اندر یہ اوریگانو ڈال دوں گی ہاف تی سپون یہ ہاف تی سپون اوریگانو لیا ہے ڈال دوں گی اور اس کے اندر یہ وائٹ پیپر ڈال دوں گی یعنی سفید میں یہ بھی ہاف تی سپون ڈال دوں گی اور اب میں اس پر کر لوں گی اچھے سے میکس اور میکس کر کے پھر آپ ایس جو ہمارا میدے کا میکسٹر ہے جو کوٹنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہوئی ہے تو اب جو ہمارا نیکسٹ اپ ہے اس کو میں کروں گی سائٹ پہ اور یہ جو کونک سیکس ہے اس کو میں اچھے سے پیس لوں گی آپ نے گرینڈر میں ڈالنا ہے یا آپ نے چوپر میں ڈالنا اس کو اچھے سے پیس لینا ہے یہ دو منٹ میں تیار ہو جائے گا تو میں اس کو جلدی سے پیس کر لے گیا تو انفلیکس سے میں نے ان کو بھی اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے ان کو تھوڑا موٹا موٹا رکھے گا تاکہ جب ہم کوٹ کریں چکن کو جب اس کے ساتھ تو یہ اچھا سا کر سکتے ہیں ان کو تو اس کو بھی میں نے کر لیا ہے تو جب یہ بانانا سٹارٹ کرتے ہیں جو جو میرے پاس ایک انڈا تھا اس کو میں اچھے سے نوک دال کے ہلکا سا پھینٹ روں گی اور پھر ہم اس کو بانانا سٹارٹ کریں سب سے پہلے میں کیا کروں گی یہ جو میرے پاس ایک چکن کی فنگر ہے یہ اس کو میں انڈے کے اندر ڈپس کروں گی اچھے سے اس کے بعد یہ جو میدہ ہے اس سے کوٹ کروں گی آپ اس کی ڈبل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اور سنگل کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈپرنڈ کرتا کہ آپ نے کتنی کوٹنگ کرنی ہے اس کے بعد میں آپ اس کو دوبارہ انڈے میں ڈپ کروں گی اور اس کے بعد یہ جو ہمارے پاس کورن فلیکس کی یہ پاوڈر ہے اس کو انڈے ڈپ کر دوں گی اس سے کوٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں گائز ہمارا یہ جو ہے ایک تیار ہو چکا اسی طرح میں باقی کے سارے تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ہمارے جو ساری فنگرزن کو میں نے اچھے سے کوٹ کر لیا ہے پھر میں نے اینڈے میں ڈپ کیا پھر میں نے اس کو میادے کے اندر کوٹ کیا پھر میں نے اس کو دوبارہ انڈے کے اندر کوٹ کیا اور پھر کوٹنگ کے پاوڈر میں اس کو اچھے سے کوٹ کیا تو یہ اچھے سے میں نے کوٹ کر لیا ہے آپ کوٹنگ کی جگہ بریڈ کرنگ سپی یوز کر سکتے ہیں آپ کوپکونڈ کا پاوڈر ہے وہ بنا کر بھی اس کو کوٹنگ کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز اس کو کوٹنگ کر لیا ہے ایون آپ جو لے چپس ہوتے ہیں ان کو بھی پاوڈر کی فرم میں لاکر اس کو کوٹ کر سکتے ہیں تو چلی آپ یہ پھر کرنے کی طرف شلتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اس کے اندر میں اچھے سے اوئل ڈال دیا اور اس کو اچھے سے گرم کر لیا ہے تو جو اوئل تھا وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ساری جو فنگرز تھی وہ ڈالتے جاؤں گی یہ جو فنگرز تھی میری موٹی موٹی ہو گئی ہیں تو آپ چاہیت اسے تھوڑا سا اور پتلا گاڑ سکتے ہیں اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو اب میں ان کی سائیڈ چینج کروں گی اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں اسی طرح کا کلر آپ کا آج ہو تو آپ نے اس کو دوسری سائیڈ پر دینا ہے اور دوسری سائیڈ پر بھی یہی کلر پھر میں اس کو دوسری سائیڈ پر دلوا کے اسے اچھے سے گلا کے پھر میں ان کو نکال لوں گا جب تک ہمارا پر چکن فرائے ہو رہا ہے تب تک ہم لوگ یہاں پر ایک مستیتار سی سوس تیار کر لگتے ہیں which is honey mustard sauce یہ سوس ان چکن فنگرز کے ساب بہت مستی کی لگتی ہے تو اس سوس کو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو چیز چاہیے یہاں پر میں نے سی ٹو ٹیبل سپون بھر کے مایونیز لی ہے 2 ٹیبل سپون میں اس کے اندر honey ڈالوں گی اور 2 ٹیبل سپون 2.5 ٹیبل سپون میں اس کے اندر یہ مسترد پیسٹ ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈالوں گی بلکل ایک پینچ کے برابر اور چاہیے سارٹ کرتے ہیں سوس کو بنانا تو سب سے پہلے مایونیز کے اندر میں نمک ڈال دوں گی میں نے نمک ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ مسترد سوس ڈال دوں گی تقریباً 2.5 ٹیبل سپون یہ مسترد تھوڑا سا شرونگ فلیور کا ہوتا ہے تو آپ دھیان رکھے گا کہ آپ نے کتنا ڈالنا ہے آپ کامیہ زیادہ چیزیں کر سکتے ہیں تو اس کے اندر یہاں میں نے مسترد بھی ڈال دیا ہے اور اب میں اس کے اندر یہ honey ڈال دوں گی 2 ٹیبل سپون تو یہ honey ڈال کے پھر واپس یہاں میں نے honey ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے mix کر لوں گی یہاں پر ہماری مددار سی honey mustard sauce تو اب ہم لوگ chicken کو اچھے سے serve کرتے ہیں اور اس sauce کو بھی chicken کے ساتھ serve کرتے ہیں تو سب کچھ میں پلیٹ میں نکال کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں جوگا ہے یہاں پر ہمارا chicken fingers with mustard sauce honey mustard sauce یہ بہت مسکے بنے ہیں اور بہت pays Turkey بنے ہیں تو اس کی crispness میں آپ کو چک کروا دیتی ہوں یہاں پر یہ میں چھوٹا سا پک ہوں گی اور دیکھیں اندر سے پول ٹنڈر ہے اور بہت خریسپی تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ریسی پہ اچھی لگے ہوگی تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے شئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ پر جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مطلوب لے گا تاکہ آپ کو میری ساری نوٹیفکیشن مل سکیں اس جسٹیویو کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا چلتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا آؤں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اتنے دیکھ کے لیے اللہ حافظ